بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوشش کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے تو میں آپ کو بتا دوں چینل کو سسکرائب بھی کر لیں جنہوں نے سسکرائب نہیں کیا تو اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ہے نا فلائٹس انشاءاللہ سولان جو ان کو اپن ہو رہی ہیں ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے انڈیا کی جو ہے نا وہ چھے جولائی تک کر دی ہیں تو پاکستان کا اعلان نہیں کیا تھا چھے جولائی کا انڈیا کی فلائٹس چھے جولائی کے بعد کھلیں گی یہ کنفرم لانا ہے لیکن پاکستان کو انہوں نے نہیں کیا پاکستان کو انہوں نے پندرہ جون تک کیا ہوا تھا اب یہ کنفرم ہو چکا کیونکہ آج بارہ طریقہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ غالباً گیارہ بارہ ڈیٹ ہے تو انہوں نے ابھی تاکہ یہ نہیں کیا اگر چھے جولائی کرنی ہوتی تو تبکہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ جون کو دو فلائٹس پاکستان کی اپن ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ پی آئی اے والوں نے اچھا یعنی کہ رسپونس دینا شروع کر دیا انہوں نے وہ اپنے پسنجر کو جو ففٹی ایرز کے اولڈ پسنجرز ہیں جنہوں نے ویکسین لگائی انہوں کو پیکچ بھی دے رہے ہیں کل کیونکہ نیوز تھی میں نے کل ویڈیو بنائی ہے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آفرز دی جائیں گی انہوں نے ریلیف دیا جائے گا جنہوں نے ویکسین لگائی ہے ان کو تین پرسنٹ تیس پرسنٹ اس حساب سے انہوں کو ٹکڑ میں اشعور دی جائے گی ویزٹ ویزے دبائی کے نکر رہے ہیں جنہوں نے لینے ہیں وہ لے سکتے ہیں وہ ویزٹ ویزے پہ دبائی جا سکتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ تعالی فلائٹس اوپن ہو چکے میرا خود کا ویزٹ ویزا آیا ہوا ستائج ذریق کا یہ پچھلے مینے کی پانچویں مینے کی ستائج ذریق کو میرا ویزا اشعور ہوا تھا اور یہ میرا اکسپائر ہوگا جون جولائی جولائی کی یعنی ستائج ذریق کو دو مینے کا ٹائم آز کا آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ جوبز کا بلکل بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے دبائی میں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے دبائی میں اس وقت جوبز کی بہت انہوں کو بندوں کی بہت ضرورت ہے دبائی میں میں آپ کو صاف لواز میں بتا رہا ہوں وہاں پہ جائیں آپ ویزا بھی فری ملے گا ورک سیلری بھی اچھی مل رہی ہے کھانا پینہ رہا ہے اس ٹکٹ ہر چیز ان لوگوں کی ہوگی ایسے ورک ویزا لے کے جائیں گے کوئی نو ہزار درمیں دے رہا ہے کوئی آٹھ ہزار درمیں دے رہا ہے کوئی ڈاس ہزار درمیں دے رہا ہے بلکل کوئی فیدہ نہیں ہے ایسے جانے کا آپ ویزا بھی جائیں وہاں پہ رہیں وہاں پہ آپ کو ویزا فری ملے گا وہاں پہ وہ جو ویزا اکھ چینج کرتے ہیں اس کا تیرہ سو درم لگتا ہے بارہ سو تیرہ سو درم لگتا ہے وہ بھی آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا آپ اپنی مرضی سے اپنی جوب تلاش کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنا خیار رکھیے گا دبائی کی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ انشاءاللہ سولہ جنگو فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں اور پی آئی اور ایمنس نے بکنگ کروا رہے ہیں لوگ اور ویزٹ ویزے نکل رہے ہیں ورک ویزے بھی نکل رہے ہیں جنہوں نے ورک ویزے لینے ہے وہ لے سکتا ہے ویزٹ ویزا بھی لے سکتا ہے اگر ہم سے لینے ہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم آپ کو ویزٹ ویزا اور ورک ویزا لگوا دیں گے آپ کا لیکن ڈن بھی اس پہ لگ رہے ہیں وہ ستارہ سو درم تین ہزار درم تک لگ رہے ہیں اس کے اندر اندر ستر ہزار اسی ہزار نبی ہزار ایک لاکھ لگ جاتا ہے ویزے پا واقعی آپ کو ٹکٹ کرانی پڑے گی وہ دونوں سیڈ کی ٹکٹ کروانی پڑے گی آپ کو ویزے صاحب سے آپ دیکھئے لیکن ویزے نکل رہے ہیں فلائٹس بھی اپنے ہو رہی ہیں اور جو لوگ بے روزگار ہیں جب پاکستان یا دبائی سے عید میں آئے تھے وہ پریشان ہیں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں دبائی ٹھیک ہے اپنا کیارک کیے گا السلام علیکم